ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو دوستوں یہ ازگر گنڈوی صاحب کی ٹھیک ہے یہ غزل ہے اور اس کو پڑھیں گے اور اس میں جو وارڈ آئیں گے ہارڈ وارڈ اس کو ہم بعد میں بتائیں گے ٹھیک ہے چلیے پھر شروع کرتے ہیں کوئی محمل نشی کیوں شاد یا ناشاد ہوتا ہے غبار قیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے قفص کیا حلقہ ہائے دام کیا رنج اسیری کیا چمن پر مٹ گیا وہ ہر طرح آزاد ہوتا ہے بہار سبزہ و گل ہے کرم ہوتا ہے ساقی کا جوان ہوتی ہے دنیا میکدہ آباد ہوتا ہے یہاں کوتا ہیے ذوق عمل ہے خود گرفتاری جہاں بازو سمٹے ہیں وہیں سیاد ہوتا ہے یہاں مستوں کے سر الزام ہستی ہی نہیں ازغر یہاں مستوں کے سر الزام ہستی ہی نہیں ازغر پھر اس کے بعد ہر الزام میں بے بنیاد ہوتا ہے سو گائز کچھ ورڈز جیسے کہ یہ ورڈ ہے پہلا محمل بولتے ہیں ایک قسم کی ڈولی جو اونٹ پر باندھی جاتی ہے ڈولی اٹھاؤ ڈولی جو جس میں دلان آتی تھی شاید اس ٹائپ کیسا کچھ ٹھیک ہے تو محمل نشین یا جسی پر ڈولی لگی ہوئی ہو تو شاد بولتے ہیں خوش ناشاد ناخوش ہے نا غبار بولتے ہیں دھول قیس بولتے ہیں مجنو کو جو سعودی رب میں ایک قصہ ہے نا اور یہ بتا جاتا ہے کہ ایک جھوٹا قصہ ہے لیلہ مجنو کا کچھ لوگ سچ بھی مانتے ہیں تو جو لیلہ تھی اس کا نام کچھ اور تھا یہ قیس جو تھا نا اسی کا نام مجنو ہے ٹھیک ہے ویسے مجنو عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پاگل یا میڈ جو ہوتے ہیں پاگل جو جنویلیں تمہیں آیتے ہیں سائیکولوجیکل ڈیسورڈر ہو جاتا ہے جس کے ساتھ اس کے بعد قفص بولتے ہیں قاف فے سین قفص قفص نہیں ہے قفص فا فا ٹھیک ہے قفص کا مطلب ہوتا ہے پنجڑا یا قید خانہ حلکہ یعنی دائرہ گھراؤ ہائے دام کیا اب یہاں پہ دام مطلب بھندہ ہے یا جال ہے ٹھیک ہے رنج یعنی کے مصیبت اسیری یعنی کے قید یعنی رنج اسیری یعنی کے قید کی جو مصیبت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگلا ورڈ ہے جو آپ کو سمجھ میں سبزہ گل یعنی کے گل مطلب پھول سبزہ مطلب ہریالی ٹھیک ہے اس کے جوان مطلب جوان ٹھیک ہے یوک یوہ ہے نا یعنی بولتے ہیں اسیر اردو میں یعنی جوانی ٹھیک ہے جوہ قدہ بولتے ہیں جیسے میں قدہ ہے نا میں مطلب شراب قدہ مطلب گھر تو شراب خانہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ذوق عمل یعنی کچھ کام کرنے کا شوق ٹھیک ہے دلچسپی کام کرنے کا دلچسپی اور اور سیاد بولتے ہیں گائز شکار کرنے والے دیکھو ٹھیک ہے گائز مستوں یہاں مستوں کے سر الزام مستوں بولتے ہیں جو مستی میں رہتا ہے خوش رہتا ہے یا مست رہتا ہے ٹھیک ہے اس کا پلورل ہے مستوں یعنی سنگلر یعنی واحد ہوا مست اس کا مستوں جمع ہو گیا ٹھیک ہے اور باقی الزام میں بے بنیاد یعنی کہ ایسا الزام جس کا کوئی سر پر نہ ہو جو حقیقت پر نہ ہو ٹھیک ہے ازگر تو یہاں پہ شاعر کا نام ہے ازگر گونڈوی صاحب میں نے بتایا تھا نام ٹھیک ہے سو گائز امید کرتا ہوں کہ غزل آپ کو پسند ہی آئی ہوگی امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہمارے ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لفتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز ہماری دیکھنی چاہیئے چلو پھر ملتے ہیں آپ سے بابائی ٹیک کیر